اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی افقہ قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لئے برا ہوگا اور برابر سرابر مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا اور خرچ کرنے کی شروعات ان لوگوں سے کر جن کے خرچوں کا ذمہ دار تو ہے ترمیزی حسن صحیح فائدہ اس میں جہاں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت اور حاجت کے مطابق مال رکھنے کی اجازت بلکہ تاقید اور حکم ہے وہاں دوسری طرف ضرورت سے زیادہ مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا آدیش بھی ہے اور مال کے روکے رکھنے کو انسان کے حق میں برا قرار دیا گیا کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ صحیح نہیں دنیا میں دولت کے جمع کرنے سے دولت کا چکہ رک جاتا ہے جس سے سمارج میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور آخرت میں تو اس کنجوسی کا انجام برا ہی ہے کچھ علماء کے نزدیک سالانہ زکاة کی ادائیگی کے بعد مزید خرچ کرنا ضرور نہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زکاة کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کسی کے پاس دولت موجود رہے اور اہل حاجت بھی اس کی جانکاری میں ہوں تو ان پر خرچ کرنا اس کے لئے مستحب ہی نہیں ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمیزی کتاب الزکاة باپ ماجہ شیخ البانی نے اسے ضعیف ترمیزی میں نخل کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اور نصوص شریعت سے اس بات کی پشتی ہوتی ہے اس لئے زوف سنت کے باوجود اس سے ویویچن صحیح ہے اس کے علاوہ یہ روایات ابن ماجہ میں لیس کے ساتھ آئی ہیں لیکن حدیث کے جانکاروں نے اسے نقل کرنے والی کی غلطی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح الفاظ لیس کے بنا ہی ہیں دیکھیں فقہ زکاة جلد دو پیج نمبر پانچ سو ستاون اور پانچ سو اٹھاون حضرت عبید اللہ بن محسن انساری و ختمی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن میں ہو سہت مند ہو اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو تو مانو اس کے لیے دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی ترمیزی حسن فائدہ امن اور سہت کے ساتھ ایک دن کی خوراک حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے مانو اسے ایسی آسودگی حاصل ہو گئی جیسی کسی کو ساری دنیا مل جانے پر ہو سکتی ہے اور اگر امن یا سہت نہ ہو تو دنیا بھر کے خزانے بھی انسان کے لیے بیکار ہیں کیونکہ دولت کے دھیر انسان کو امن مہین کر سکتے ہیں نہ کی اچھی سہت اور طاقت دے سکتے ہیں اس میں ظاہری طور پر یہ نصیحت بھی ہے کہ انسان کو دولت کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ سبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اسی میں امن اور سکون اور راحت اور آرام ہے ورنہ اس دھوکے کے پیچھے سب کچھ گوان سکتا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہ و بحمدکا اجھدو ان لا الہ الا انتا استغفر وکا باتو علیک سبحان ربکا رب العزت الاما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ورحمتکا يا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ